ایلوی کے سبی ویورس دیکھنے والوں کو ہمارا پیار برا سلام پیش ہو اس وقت ہمارے ساتھ بی جے پی کے ایک موسٹ کنٹروورشل لیڈر جاوید قریشی جن کے چرچے لگاتار خبر میں رہتے ہیں کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت معاملات بنے ہیں جو مکشمیر کو لے کر جاوید قریشی صاحب پہلے تو ویلکم کرتے آپ کا آپ کا بہت بہت شکریہ سری نگر کی بات کریں میں سوال کرنا چاہوں گا آپ لوگوں نے یہ بٹمالو بٹمالو کیا لگا کے رکھا ہے پہلے آپ لوگ جو ہے کہیں پہ بس ٹینڈ کو چینج کرتے ہیں اور اب آپ اپنے ووٹ بینک کے لئے لوگوں کو بنا کر یہ کہہ رہے جہاں واپس دیں گے بارتیا جنتہ پارٹی عوام کے ہیت میں کام کرتی ہے اور جو ہمارا پارٹی صدر ہے رواندرینہ صاحب اس نے فیصلہ لے لیا ہے کہ انشاءاللہ ورحمان جو بٹمالو کی پرابلم ہے جو وہاں پہ چہل پہل ہوتی تھی جو رون کے وہاں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی اگر کوئی لیڈر کوئی ہمدرد بن رہا ہے ان لوگوں کو تو تکلیف کس کو ہو رہی ہے تکلیف نہیں ہو رہی ہے لیکن بادی کھوکلے ہو رہے ہیں پچھلے چار پانچ شہ سات ایک سال ڈیڑھ سال ہو گئی انتظار میں آنکھیں تھگئی انتظار کرتے رہو بارتیا جنتہ پارٹی کب تک انسان بھی ختم ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی پارٹی کے قدابر لیڈر تھے تین سو ستر اور تھٹی پھائیو اے کے لیے انہوں نے احتجاج کیے مگر ہوا نا بارتیا جنتہ پارٹی کے منشور میں یہ ختم نہیں ہوگا جاوید قریشی ایک سیٹ سے آپ لے رہے ہیں دوسرے سیٹ سے آپ لوگ دینے کی باتیں کر رہے ہیں یہ کھیل آپ لوگوں کے اس ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں میں وہی بول رہا ہوں نا کیا بول رہا آپ بارتیا جنتہ پارٹی جو بھی کام کر رہی ہے اور جو بارتیا جنتہ پارٹی کے لیے پہلے توڑو پھر جوڑو پہلے توڑو پھر جوڑو بات سنو نا میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ مچ ہوگا اس میں کوئی دور آئی نہیں کب ہوگا یہ پتھر کی لگی ہے کب ہوگا یہ جلد ہوگا اگر دو سالوں سے تو نہیں ہوا اگر مثال میں نے دینا آپ نے شیمہ آپ تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں تین سو ستر ایک سٹیٹ کا مسئلہ تھا ابھی آپ ایک ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں میں وہی بول رہا ہوں نا بارتیا جنتہ پارٹی کا ہر ایک لیڈر کے زبان سے جو بات نکلتی ہے نا یہ پتھر کی لکیر ہے ہو کے رہے گا ٹائم لگ جائے گا ہو جائے گا اس میں کوئی نہیں اگر اگر ہمارا رویندہ رینہ صاحب اس کے لیے ان کو ہمدرد بن رہا ہے جب امیت شاہ صاحب آئے تھے یہاں ان کی ملاقات کروائی ان کے ساتھ بات ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہمدرد بن رہے ہیں تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے نہیں تکلیف نہیں ہے چلیے آپ کا اور ایک سوال میرا آپ سے الیکشن جمہ کشمیر میں کیوں نہیں کر آ رہے ہیں ڈر لگ رہا ہے کس چیز کا ڈر ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کا ہر ایک کاری کرتا گرمڑ میں ہوتا ہے اور ڈر تا نہیں ہے ڈر اور کھوپ ایلیکشن ہو کیوں نہیں رہے آپ سنو نا یہ تو ہمارے ہاتھ میں الزام تو آپ پہ پہ لگ رہے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن اپ اینڈیا ایلیکشن 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 کمشن کو کروانا ہے ہمیں نہیں کروانا ہے جب بھی اعلان ہوگا بارتیہ جنتہ پارٹی چوبیس گھنٹے یہ پارٹیوں کی طرح نہیں پی ڈی پی نیشنل ان کی طرح نہیں چوبیس گھنٹے گرمڑ میں ہوتی ہے اور ایلیکشن لڑنے کے لیے تیار ٹھیک ہے اور اس بار جمہ کشمیر سے کمل کھل کے جائے گا یہ یاد رکھ لے نا آپ ہی کو آن ریکارڈ بول رہا ہوں نا آپ ہی کو آن ریکارڈ بول رہا ہوں آپ کی چینل پہ کہہ رہا ہوں پہلا کمل کپارہ سے کھل کے آ جائے گے یعنی کہ اپنی سیڈ پہ اتنا بروسہ آپ کہہ رہے کپارہ ہوئی نا اپنے لوگوں میں اتنا بروسہ ہے تو ٹھیک ہے کیا کچھ کیا ہے ہاں بلکل بہت کچھ کیا ہے نا بارتیہ جنتہ پارٹی جعوید کوریشی نے بہت کچھ کبھی آئے نا کبھی وہاں کپارہ میں آ جائے نا لوگوں سے پوچھے نا تو آپ کو معلوم پڑھ جائے گا کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے کاری کرتا کرتے کیا جعوید کوریشی جو منشور آپ لوگوں نے بنایا تھا آٹک دارہ تین سے ستر کو توڑنے کا وہ نوکلیا کیوں نہیں آرہی وہ پچاس ہزار تیس ہزار وہ میں نے ڈیڑھ لاکھ ہی گینے تھے لیکن آج تک افسوس ہو رہا ہے سکیم پہ سکیم سکیم پہ سکیم جو سرکار کرپشن پھیک ہی باتیں کر رہی تھی ان کے سرکار میں ان کے وقت میں ان کے ٹینیور میں نوجوان سڑکو پہ ڈرگز کا شکار سٹرس میں ڈسٹورپڈ ہے خودکشہ کر رہا ہے آپ کیا کریں گے ہو گیا ستر سالوں کا سسٹم ہے آپ پھر سے پہنچے آپ ستر سال پہ پھر آپ کیا کرنے کے لئے یہ ستر سالوں کا سسٹم ہے اس کو دونے میں ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے سکیم آپ سکیم آپ کے ٹینیور میں ہو رہا ہے بڑے بڑے کرمنلز بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو یہاں کی پارٹیوں نے پھٹ کر کے رکھے نکال کیوں نہیں رہے نکال کیوں نہیں رہے نکال کیوں نہیں رہے ایک نکلا ابھی تک ایک کو بھی نکل رہے نکل رہے نوجوانوں کی زندگی نکل رہے نوجوان کے وقت آپ یہ وشواس رکھیں میرے نوجوان اور جمہ کشمیر کے عوام یہ وشواس رکھیں کہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ الرحمن جو امن کا ماحول یہاں پہ ہے آج جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ الرحمن یہ جمہ کشمیر سویزر لینڈ سے بھی ابزل ہوگا تو سویزر لینڈ سے کم کشمیر تھوڑی ہے ابھی آپ کے کہہ رہے ہیں سویزر لینڈ سے ابزل ہوگا سویزر لینڈ تو کشمیر کو آپ کشمیر کو سویزر لینڈ میں آپ سے سوال سن لیجئے جاہد قرشی سیدھا جواب جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے الیکشن ہوگا بارتیہ جنتہ پارٹی کون پارٹی اچھا ٹھیک ہے جب الیکشن ہوگا اس کے بعد بارتیہ جنتہ پارٹی سرکار بنائے آپ الیکشن میں اسی پہ ووٹ لگی اسی پہ ووٹ لگی اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کی سرکار نہیں آیا پھر ہماری سرکار آئے گی آپ کس بیسس میں کہہ رہے ہیں کام کیا ہے بارتیہ جنتہ پارٹی نے جمہ کشمیر کو وہ امن واپس دیا پہلے سکون چاہے پہلے امن چاہے اسے پہلے بھی روزگار ملتے تھے مگر چھے منت کے لئے بند ہوتا تھا کیوں ہوتا تھا لاشنے لاشنے امن تو دیا چھے روزگاری پری میں دی جفٹ میں دی ختم ہوگا جب آپ کو سکون ملا دوسرے نمبر پہ پورے دیش کے اندر پورے دیش میں دوسرے نمبر پہ جب آپ رات کو سو سکتے ہیں آرام سے سویرے آپ اٹھ سکتے ہو کوئی پریشانی نہیں اگر ان تیس پینتیس سالوں کی افتواری اٹھا کے دیکھو گے رات کو سوتا تھا سویرے پتا ہی نہیں ہوتا تھا نیچے کیا ہوگا نیچے ہم سیدھے ہوں گے یا الٹے ہوں گے ٹھیک ہے آج امن کا ماحول ہے بھائی یہ سب کچھ چیخ ہوگا جب اتنا جو کشمیر ہاتھ سے چلا گیا تھا اس کشمیر کو وزیراعظم ہند نرندر موڈیج نے کھیج کے لائے تو روزگار کی کیا پاتے ہیں اچھے اسی دیش میں ایک آج انسیڈنٹ ہوا ایک ہندو مسلم سکھ عیسائی بود جین سارے ہمارے ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں رہ رہے ہیں مہاراسترہ کی بات کرتے ہیں مہاراسترہ کے اندر کل ایک مولانا صاحب مسجد کے اندر اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور کچھ گونس اندر آتے ہیں مسجد میں مولانا صاحب کو پریشان کر کے یہ کہتے ہیں کہ جیشی ریشہ رام کے نارے لگائیے وہ نہیں مانتے اور اس کی داڑی داڑی کو کٹا جاتا تو جامیت کورشی کیا کہیں گے دیکھو یہ تو پہلے تو مذہمت ہی کریں گے مذہمت کرنے سے ایسے معاملے حل نہیں ہوتے ہیں ایسے شرپسند انسانوں کو چرائے میں ایسے پھرک پرستے لوگ ہر ایک کمیونیٹی میں ہیں مگر کسی نے نہیں بتایا بارتی ایجنتہ پارٹی نے ان کو تھوڑی بتایا وزیراعظم نے تھوڑی بتایا یا کسی امیلے نے تھوڑی بتایا یا کسی درم کے بڑے مفتی نے یا لیڈر نے تھوڑی بتایا ان کو بھائی آپ ایسا کرو یہ چھوٹے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے خیال میں ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے پھرک پرستوں کو سیدھا چرائے پہ لاکے پھاسی دینی چاہے آخری سوال ہے راہل گاندی سے ڈھر لگ رہا ہے اس لئے اب یہ سمجھ آرہا ہے کہ اپوزیشن اب سٹرونگ ہوگی ہے دوہزار چوبیس میں آپ دیرے دیرے کر کے آپ کیونکہ بہرہ جوڑوں کی ویو دیکھ کر ابھی آپ راہل گاندی پہ بات نو میری کہاں راہل کہاں راہل جی کہاں پہ ہسٹورک ریلی کر کے گئے ہیں کہاں بھئی کس لئے کون گیا تھا ساتھ جن کا وجود مٹ چکا ہے کن کا وجود مٹ چکا ہے لوگوں کی بات کر رہے ہیں پارٹی پارٹی کیوں گن رہے ہیں کانگریس چالیس پنچاس سالوں سے جمہ کشمیر میں ہے کبھی آپ نے دیکھا ان کا ایم ایل اے کتنے ستر سال جس پارٹی کو یہاں پہ ہوئے کبھی آپ نے دیکھا اب اب ان کی بدولت گلام نے بھی آزاد صاحب بنے تھے تو پی ڈی پی کے مقار سیاست دانوں نے تین منت میں ہی گرا دی حکومت یہ کوئی جوٹی بات نہیں ہے یہ سچی بات ہے بھئی یہاں کے سیاسی لیڈروں کو یہاں کی عوام نے ریجیکٹ کر کے رکھا ہے ہر ایک ڈراما جو انہوں نے آج تک کیا جو انہوں نے ہمیں لاز کیا یہ ایک ایک اچھا جمہو کشمیر کا واقف ہے لیکن محبا مفضی آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ آر ایس ایس کے جو یہاں پر فالوورز ہے یہ آر ایس ایس کی سیاست جمہو کشمیر میں آر ایس ایس کو فالو کر کے جمہو کشمیر کو تباہ کر رہا ہے آر ایس ایس سے تکلیف کیوں آر ایس ایس سے تکلیف کیوں تو آپ خود کو مانتے آپ آر ایس ایس مجھے بتائیں ہم سب آر ایس ایس مجھے بتائیں ان کو تکلیف کیوں مجھے بتائیں تکلیف ختم ہوگی جاوید قراشی نے ایکسپٹ کر لیا کہ جاوید قراشی جو ہے وہ آر ایس ایس ہے آپ کوئی تکلیف نہیں اور کچھ کہنا چاہیں کیوں اس بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا آپ نے صاحب الفاظ میں کہا میں نے کہا میں نے کہا جی آپ ہی نے کہا میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے تکلیف اس چیز کی نہیں ہو رہے بکہ اگر آر ایس ایس کی بات کرے کہیں نہ کہیں سے ان کے مطابق آر ایس ایس جو ہے وہ گھوڑسے کی آئیڈالوجی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ان کا جب فادر صاحب جب ہوم منشر تھا تو گھوکدل کے واقعے کو یاد کرے تو ان واقعوں کو یاد نہیں کرتے ہیں جب ہوم منشر تھا تو ہندوستان میں ہی ہوم منشر بنانا تو پاکستان نے تھوڑی بنایا ہوم منشر چین نے تھوڑی بنایا جو قتلگارت ان لوگوں نے بھی کروائی ہے نا وہ کم ہے تو ہمارے ساتھ موجود تھے بی جے پی کے سینئر لیڈر جعوید قراشی جن سے ہم نے کنٹروورسل سوال کے نوجوانوں کو لے کر جمہ کشمیر کے عوام کو لے کر اور خصوصی طور پر جو اس وقت ہوت برننگ ایشیوز چل رہے ہیں پورے انڈیا کے اندر اس چیز کو لے کر امید کرتے کہ انہوں نے ہر ایک سوال کے اچھے سے جواب دے پائے ہو آگے بھی کوش کریں گے آپ تک جمہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی جعوید قراشی صاحب اتنے بیزن شڈول میں اپنا وقت دینے کے لئے آپ کا بہت زیادہ شکریہ شکریہ